بھڑکاؤ بھاشر دینے کے اروپ میں مولانا مفتی سلمان ازہری کے خلاف معاملہ درج کیا تھا اس معاملے میں موڈاسا کوٹ ان کی جمانت ارجی پر منگل بار کو سنبائی کرے گی سلمان ازہری کی بکیل نے مانگ کی تھی کہ ان کو موڈاسا کی بجائے سابرمتی جیل میں رکھا جائے بکیل نے کوٹ میں کہا تھا کہ موڈاسا میں سلمان ازہری کی جان کو خطرہ ہے اس لئے کوٹ نے سلمان ازہری کو مڈاسا کی بجائے سابرمتی جیل بھیج دیا ہے دوستو ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کو ہر نیوز کی اپ ڈیٹ دیتا رہوں بتا دیں آپ کو جب مفتی سلمان ازہری کو مڈاسا سے سابرمتی جیل بھیجا گیا تو کچھ لوگوں نے پوشٹ کیا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو جیل ہو گئی اور انہیں سابرمتی جیل میں بند کیا گیا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں ایسا ابھی کچھ نہیں ہے ایسا کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے مفتی سلمان ازہری کو مڈاسا جیل سے سابرمتی جیل ان کی حفاظت کے لئے لے جایا گیا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں گزرات میں مفتی سلمان ازہری کے اوپر بھڑکاؤ بھاشر دینے کا عروب تھا ایٹی ایس نے مولانا مفتی سلمان ازہری کو گرفتار کر لیا مفتی کو گرفتار کرنے کے بعد ایٹی ایس مفتی کو پولیس اسٹیشن لے آئی ایس بیج مفتی سلمان ازہری کے خلاف اب تک دس معاملے درج ہو چکے ہیں ازہری کے خلاف جونگڑ میں بھی ایک معاملہ درج کیا گیا ہے پولیس ریپارٹ کے مطابع سلمان کے خلاف اب تک دس معاملے درج ہو چکے ہیں ایک ادھیکاری نے بتایا کہ اس میں ہیٹ اسپیچ کے علاوہ ہنسا جیسے معاملے ہیں سوٹروں نے بتایا ہے کہ پہلا ماملہ اولڈ ہبلی پولیس اسٹیشن دھاربار میں درج ہوا تھا یہ ماملہ 15 دسمبر 2015 کا ہے اس میں آئی پی سی کی دھارہ 149, 147, 148, 143, 427 اور 149 کے تحیر ایف آیا درج ہوئی تھی ہیسی ہی نیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ گولیں